بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریال ابھی بجھنے چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے جیسے کہ میں نے دو تین گھنٹے پہلے ایک ویڈیو لگائی اس ویڈیو میں میں نے ذکر کر دیا تھا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ یہ جو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اس کا کہ اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں گا کہ تقریباً ایک لاکھ روپے پلس میں فائدہ ہوگا کیسے سن لیجیے میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں پیسے ابھی ریال بھیجنے چاہیے یا نہیں اس کے اوپر بات کر لیں گے ریال کا لیٹ آپ کو بتا ہے 75 روپے کے راؤن میں تقریباً تقریباً پہنچ چکا ہے اوپن مارکن میں بھائی پاکستان تقریباً 75-76 کے راؤن میں پہنچ چکا ہے اور بینکوں میں اگر سعودی بینکوں کو بات کر رہا ہوں میں 75-74 کے راؤن میں یار آنے والے ایک دو دن میں 75 روپے پلس میں میرے حساب سے چلا جائے گا جیسا کہ ڈالر بڑھ رہا ہے ڈالر بھائی آج پھر ڈالر میں اچھا خاصہ اضافہ ہوا اور تقریباً 283 روپے پلس میں ڈالر جا چکا ہے کل ایک روپے 20-30 پیسے ڈالر میں اضافہ ہوا تھا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈالر ایک دم سے نیچے ہے 305 روپے سے 275 روپے پڑھ آیا اور ابھی پھر سے بڑھنا شروع ہو چکا ہے تقریباً 8 سے 10 روپے کا ڈالر میں اضافہ ہو چکا ہے پچھلے ایک ہفتے کی بات کر لیں بارال جی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک چیز میں سٹارٹنگ میں رکھوں گا جی اس مہینے میں یہ بھی چلو پردیسیوں کو بتا دوں جو پردیسی بھائی ریال بھیجتے ہیں بہت سے بھائی تو مجھے ویڈیو میں کمنٹ کر کے یا ورس اپ نمبر مختلف ویڈیو میں دکھاتا رہتا ہوں مجھے ورس اپ کے اوپر بھی میسیج کرتے پوچھ لیتے ہیں تو بھائی ابھی ریال بھیجنے چاہیے نہیں بھیجنے چاہیے یا آنے والے وقت میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو میں ان کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں اچھا اس مہینے میں جو آپ نے پاکستان میں ریال بھیجے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں میں 9.9 billion ریال کی بات کر رہا ہوں میں billion کی million کی نہیں ٹھیک ہے یہ صرف سعودی ریبیہ سے سینڈ ہوئے ہیں پاکستان میں لیکن اس سے پچھلے مہینے وہ سن لیں اس سے پچھلے مہینے وہ 11.33 billion تقریبا تقریبا 1.5 billion کا فرق رہا اس مہینے میں کیوں بھائی ریال ریٹ نیچے آیا ہوا تھا تو اس چیز سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پردیسی بھائی بھائی ویٹ کرتے ہیں ریٹ جب بیسٹ ہو ریٹ اچھا ہو اس ٹم سینڈ کرتے ہیں اس مہینے میں ریٹ ڈاؤن رہا اور ریال پچھلے مہینے کی نسبت کم سینڈ کیے گئے اگر مثال کے طور پر مثال کے طور پر اب میں فائدے کے مطلق چلو آپ کو بتا دوں ایک بات ایک بندے کے پاس پانچ ہزار ریال پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی پانچ ہزار ریال کی بات کر رہا ہوں ویسے تو مجھے ویٹس اپ کے اوپر ایسے ایسے بھائی بھی آتے ہیں بھائی میرے پاس تیس ہزار ریال ہے چالیس ہزار ریال ہے بیس ہزار ریال ہے یار الحمدللہ پاکستانیوں کے پاس بہت سے ہیں لیکن مزدور طبقے کی بات کر لہا ہوں چلو ایک بندہ دو چار پانچ ہزار ریال اگر جمع کر کے اپنے پاس سیف کر لیتا ہے کہ چلی ہمیں چھوٹی جاؤں گا ساتھ لے جاؤں گا جب ریٹ بیسٹ ہوگا یا ریٹ زیادہ ہوگا تو اس ٹیم بھیجوں گا میں ایک چیز یہ بھولتا ہوں جی کہ اگر پاکستانی بینک میں پیسہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ای ٹی ایم کارڈ بھی بلاگ ہو جاتے ہیں جہاں پر بینک اکاؤنٹ بھی ہیک ہو جاتے ہیں اس سے بیسٹ اپ پردیسیوں کے لیے کہ وہاں پر ریال سیف کر لیں جب چھوٹی آئیں ساتھ لے کر آئیں پندرہ بیس تیس پچیس پچاس جتنا ہو بھائی ڈبل فائدہ ہو جائے گا یقین مانیے اچھا پانچ ہزار ریال ایک بندہ سیف کرتا ہے تو اس کو اگر پانچ ہزار ریال ابھی بھیجے گا ابھی کے حساب سے سیمٹی فائیف ریٹ اگر ہم لگائیں حالانکہ ساڑھے چوہتر کے ایراؤن میں ریٹ ہے چلو سیمٹی فائیف بھی ابھی لگا لیں تو تقریباً تین لاکھ پیجتر بنتے ہیں ایسے ہی ہے جی پانچ ہزار ریال کے صرف بات کر رہا ہوں میں ویسے پانچ ہزار ریال کا اس وقت تین لاکھ پیجتر ہزار بن رہا ہے جو کہ اچھے ایک ایسے پرائیس ہیں اچھا یہی اگر وہ اپنے پاس روک لے اور ریاریٹ ہنڈرڈ پر چلا جائے یعنی کہ سو ہو جائے جو کہ ہو بھی سکتا ہے ابھی مزید بڑھنا شروع ہو چکا ہے اور جیسا کہ دیکھنے میں آ رکھا ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ڈالر ریال اچھا خاصا بڑھ جائے سوری اگر ریال ہنڈرڈ پر چلا گیا بھائی تو یہی پانچ ہزار ریال کا کتنا منجے گا پانچ لاکھ جی اور ڈیفرنٹ کتنا آ گیا ابھی کا اور اگر ریال ہنڈرڈ پر چلا گیا ایک لاکھ پجتر ہزار روپے کا جی اگر بھائی ہنڈرڈ پر بھی نہیں جاتا ہے نوے پر رک جاتا ہے جاکار یا ایٹی فائی پر نوے پر مجھے رکھتا ہے کہ ایک لاکھ کے راؤنڈ میں پھر بھی فائدہ ہو جائے گا جو بندہ صرف پانچ ہزار ریال رکھ کے رکھے گا مثال کے طور پر یاد دیکھیں آپ نے اپنی گھر کی ضرورتیں وہ تو بھیج نہیں ہیں ہم نے لیکن اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میرے پاس اضافی ہیں میں ابھی سیف کرنوں ریڈ بڑھے گا پھر بھیج دوں تو میں ان کے لئے بات کر رہا ہوں اچھا دوسری طرف اگر بات کریں کہ ہم مثال کے طور پر ابھی ہمیں ریال بھیجنے چاہیے تو یا نہیں بھیجنے چاہیے اس چیز کا جواب تو ہمیں اس ویڈیو سے مل گیا یعنی کس بات سے مل گیا کہ ابھی ہم بیجیں گے تو سیونٹی فائف کے اراؤنڈ میں ریٹ ہے ویسے ابھی کوئی بھائی چھوٹی آرہا یہ بھی سن لیں اگر کوئی بھائی چھوٹی آرہا تو اس کے پاس پانچ دس ہزار ریال ہیں یا آنے والے پندرہ بیس دن یا ایک مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد چھوٹی آرہا ہے تو وہ چاہ رہا ہے جی کہ میں ریال میرے پاس ہیں اور میں سینڈ کر دوں تو یہ اچھا نہیں ہے لیکن دیکھیں اگر آپ چھوٹی آنے والے ہیں آنے والے میں بولتا ہوں دو تین ماہ کے بعد بھی چاہے چاہے پندرہ دن کے بعد چاہے آپ پانچ دن کے بعد آرہے ہیں تو بھائی ریال بینک سے مت بیجیں اپنے ساتھ لے کر آئیں پاکستان ٹھیک ہے جی ساتھ لے کر آئیں گے اوپن مارکیٹ میں آپ کو بھائی تقریباً چھتر روپے کے اراؤنڈ میں آپ کو ریال کا ریٹ ابھی مل جائے گا جو کہ وہاں سے آپ بھیجیں گے تو چوہتر روپے پچاس پیسے کے راؤنڈ میں آپ کو ملے گا تو تقریباً ڈیڑھ روپے کا ڈیفرنٹ ہو جائے گا کنفرم بات ہے آپ کو مثال کا طبق کبندہ دس ہزار ریال لے کر آ رہا ہے تو دس سے بیس ہزار روپے کا فائدہ ہو جائے گا پاکستان میں ابھی کی بات کر رہا ہوں میں ہاں اگر کبندہ وہی کر ایک لاکھ روپے تک کا فائدہ ہو جائے ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی بات بولی کہ میں بھائی کہ تھوڑا نا ایک بات یہ بھی بولی کہ بھائی کہ دیکھیں ریال ریٹ جو آپ ہو رہے ہیں کہ اوپر جا رہا ہے آپ چند دن ویڈ کریں یہ ریال ریٹ اچھا خاصا نیچے آئے گا یعنی کہ یہ ساٹھ یا تری سٹھ پر آ جائے گا حالانکہ دیکھیں ایسے کمنٹ مجھے بیشمار آتے رکھے ہیں اور میں مختلف ویڈیوز میں ایسے کمنٹ کے اوپر ذکر بھی کرتا رکھا ہوں کیسا بھائی کہ دیکھیں ایک بندے نے مجھے بولا تھا کہ بھائی ریال تری سٹھ پر آئے گا یا تری پر ایسے مجھے بولا تھا کہ آپ دیکھ رہی میں نے اس کو بولا تھا کہ تو بٹ لگا لے مجھ سے شرط لگا لے کہ اتنا ریال اگر نیچے آئے تو ٹھیک ہے جی لیکن میں نے اس ٹیم بھی یہی بولا تھا کہ یہ ستر سے نیچے نہیں جائے گا لیکن ستر پر بھی نہیں گیا آپ کو پتا ہے کہ ابھی ستر تیہتر پر گیا تیہتر سے دوبارہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے تو بھائی ایسے بندوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے سیدھی سمپل بات ہے کوئی بندہ اگر آپ کو بیول دے کہ بھائی ریال جلدی بیجو اور اپنے پاس سیف مت کرو سعودی ریبیا میں اور ورنہ ریٹ گر جائے گا تو یار دیکھیں آپ ایسے بندوں کی باتوں میں بتائیں ہاں جو آپ کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے خرچہ ضرور بیجیں میں یہ بولتا ہوں اگر کوئی پردیسی بھائی آنے والی وقت میں چھوٹی آ رہا ہے یا مثال کے طور پر وہ یہ چاہ رہا ہے میرے پاس اضافی ریال ہیں اور میں یار پاکستان بھیج کے اپنے اکاؤنٹ میں سیف کر لوں تو مجھے نہیں لگتا ہے یہ ایک اکل مندہ اکل مندہ نہ فیصلہ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے خرچہ بھیجیں جو آپ کے پاس اضافی ریال ہوں گے ان کو سیف کر لیں سعودی ریبیا بینکم اکاؤنٹ پر سیف کر لیں آپ نے کونسا وہاں سے ریال لے کر امریکہ چلے جانا ہے اڑانے ان کو پاکستان نہیں لے کے آنے پاکستان میں ہم زہریش بات ایک بندہ پاکستان میں ریال لے کر آتا ہے اپنے شہر سے اکسینٹ کرواتا ہے ان کو فائدہ اپنے شہر میں خرچ کرتا ہے ان کو فائدہ اپنے گاؤں میں خرچ کرتا ہے ان کو فائدہ لے کر تو آپ باہر سے آئے ہیں اور دوسری بات ایک چیز اور میں ایڈ کروں گا لاسٹ میں ویڈیو کے جو بھائی ہمیں پردیسیوں کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ ریال بھیجنے کی ان کو کیوں نہیں بولتے کہ ریال بھیجیں یا پردیسی بھائی ریال لے کر آئیں یا ریل ڈاؤن ہو جگہ سنڈ کر دیں یا پاکستان کے آپ خیر خواہ کدھر سے ہیں کہ آپ ریال اپ ہوتا ہے اور آپ بولتے ہیں یار اچھی بات ہوگی یار دیکھیں ہم سعودیہ سکم آتے ہیں ریال اپ ہوں گا تو ہمیں خود بخود خوشی ہوگی دوسری ایک بات اور ہے ہماری بھی پردیسیوں کی ریکویسٹ ہوتی ہے جو بندہ ائرپورٹ کے اوپر آتا ہے ایک موبیل لے کے آتا ہے دو لے کے آتا ہے چار لے کے آتا ہے اپنی فیملی کے لیے چلو جو اس کے پاس اس کا یوزیبل ہے اس کو ہی چھوڑ دیں یار اس کو ہی لیگل کر دیں آپ تو اس کے اوپر بھی بولتے ہیں پچاس ہزار ٹیکس لے دو اگر آئی فون ہو شاید آپ اس سے بھی زائد مانگ لے تو ٹیکس تو ماف نہیں کر ٹیک موبیل کا بھی پاکستانی گورنمنٹ جو ہے تو پردیسیوں کو بولتے ہیں جی آپ ایسے ہاں پردیسی تو پھر بھی گھاری لے کے آئے گا کدھر لے کے جائے گا پاکستانی لے کے آئے گا